ڈاکے بھائی معافی نہیں ملتا میں نے کوئی دنگی میں کوئی 풀 کیا ہی نہیں ہے دنگ غلطہ Exodus محبت اب بھی ہے پہلی بھی تھا اور میں انشاءاللہ ہمیشہ کرتا ہوں میں ان لوگوں سے محبت نہیں ہے میں محبت جس سے میرا جذبات جس سے ہے میرا جذبات جس سے ہے میرا آسد وہی سے میرا جذبات ہے میرا آسد وہی سے میرا جنون ہے اور یہ سوال بات کیونکہ میں نے سات آٹھ سال سے اس پارٹی میں میں نے کام کیا محنت کیا اگر یہ لوگ پارٹی سے میرا کو نکال دیا تو کچھ ضرور نہیں کہ پارٹی میں رہے نہ ان سے محبت کرنا ہے میں پارٹی سے باہر بھی رہ کر بھی ان سے محبت کر سکتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ جہین ڈبلو بی نیوز ہیڈ لائنس کے آزاد پترکاریتہ میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں لال محمد اس وقت میں موجود ہوں اتر جناچ پر جلے گوال پوکھر بلوگ کے لوڈھن چوک میں یہاں پر ہمارے ساتھ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی کے اے آئی ای ایم آئی ایم کے جو پہلے پارٹی کے نیتا تھے اس کے ٹائم پر ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے میں ان سے تھوڑی سی اس مددے پر بات کریں گے آئی ایسا کیا ہے ماملہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم آدھا نمشکار آپ کے درسگوں کو میں تہلی سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ کی نیوز چینل آپ کا نیوز کا جو چینل پارٹنیر میں تہلی سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ایم آئی ایم چہرے کا اکتر راجپور سے مانے جانے چہرے ہیں آپ کو پہنٹی سے نکال دیا گیا ہے کس وجہ سے کیا وجہ ہے اس کی دیکھئے میں آپ کو تفسیر سے شورٹ کٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماملہ جو ہے ہمارا ایک آپ سنے تھے کہ انزار نام سے ایک جو ہے ہمارے ایم ایل ایم منشٹر ربانی صاحب سے ہمارے گاؤں میں گئے تھے تو اس میں کچھ سوال پوچھ لیا گیا تھا اس سوالوں کے تحت جو ہے اس پر کچھ کیس بھی کر دیا ہمارے رات کو 6-7 گاڑیا گئی تھی میرے گاؤ کا تھا میرا انکل کا لڑکا تھا ہاں میرا چچر انکل کا لڑکا تھا تو میرا اپنا سپورٹر ہے میرا بھائی ہے میرا اس کا میرا بہت میرا قریبی تھا رسطہ ان کا تو ایسا ہوا تھا کہ ان کے جو ہمارے ایم ایم میں دسٹک پریزیڈن تھا اس ٹھیک دسٹک پریزیڈن تھا تو ہمارے جو اپنے لیڈر ہیں تو میں نے لیڈر کو بھی کہا تھا کہ کچھ کچھ جو جو ایم ایم قریبی جو لیڈر ہیں ہم لوگ کا اور اس پروس میں کہ ہم لوگ جائیں گے تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ کونیس کے جو بڑے لیڈر ہیں ہمارے وکٹر صاحب ایم 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 وکٹر صاحب تھے اور یہاں پہ نسیم چیرمن صاحب تھا اور ایشاد بھائی تھے سب لوگ مل کر کونیس کا جتنی بھی بڑے بڑے لیڈر ہے یہاں پہ آئے تھے ان کو سپورٹ میں ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو جو میرا گاو کا لڑکا تھا جو اندار بھائی تو کہا کہ زبیر بھائی دیکھیں کونیس کا آدمی ہے وہ لوگ کونیس کا لیڈر ہے ہمارا سپورٹ کر رہا ہے تو آپ میرا سپورٹ نہیں کریں گے آپ میرا گاو کا ہونے کے میرا بھائی کے ہونے کے خاطر کیا آپ میرا سپورٹ نہیں کریں گے میں نے کہا کہ میں آپ کا سپورٹ ہوں ہوں میں پارٹی میں ہوں بٹ میں کلنم کلنہ نہیں سپورٹ سپورٹ کر سکتا ہوں میں اندرونی میں سپورٹ کروں گا ہدد دل سپورٹ کروں گا تہ دل سپورٹ کروں گا آپ میری باتوں کو معدنے میں سے لگتے ہیں تو جIS دن ا olan کو ریلی کے ساتھ وہاں پہ دھانے میں ارس کروانے کیلئے لے کے جا رہا تھا تو میں پہلے ہی بائک میں چلا گیا تھا بائک میں جانے کے بعد آنجار جو ہے وہاں پہ چلا گیا تھا تو آنجار کا ورنگا میں نے آنجار کے پاس گیا کہ مل دیکھو انظر بھائی میں تیرا سپورٹ میں ہوں میں تیرا ساتھ میں ہوں تم ٹینسل مت لو انشاءاللہ جو بھی ہے اللہ اور ہم لوگوں کا بھرائی کرے گا اور اللہ اللہ تعالی ساتھ ہے ہمارے اور اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں کوئی ٹینسل والی بات نہیں میں اتنا بات بولنے کے لیے وہاں پہ گیا پلس اسٹیسن میں سب لوگ بھی تھا کونگریس کا پورا لیڈر تھا ریلی تھا میں اس کو نظر انداز کرنے کے لیے میں نے نظر میں آنے کے لیے اس کو تو میں نے کہا کہ دیکھو میں آ رہا ہوں میں آپ کا سپورٹ میں ہوں میں آپ کا ساتھ ہوں تو سیحال کے لیے جو میں آپ کا ساتھ میں ہوں اس کے بعد کیا ہوا تو فوٹو کچھ وائرل ہو گیا کچھ وڈیو میں آ گیا کچھ نیوز میں آگیا آنے کے بعد کیا ہوا وہ وڈیو جو ہے مزفر بھائی قاضی رفیقل ساہب نورجن کا جو جو انڈ سیکیٹری ہے مزفر بھائی نورجن کا میمبر ہے کوئی قانجرس کو تصور ہوگئے ہمارے اگر تھالیئے لوگ سبجہ کر 그대로 کیا ہے اللہ حال کرتی رہے خوانجر میں کہہ اگر منز کارvt مکم ہے coast عامید میں رہنام میرا سپرر تیا میرا آدمی تا میں گیا تھا اس لیے میں اس لے گیا تا کہ اس کو پتہ چلے احساس ہو کہ میرا بھائی تہب ہے میرا samenکتہ ہے اس لیے میں نے اس کو کیا تھا اس کے نظر میں گیا تھا میں کوئی ریلی میں نے گیا تھا میں کوئی یند ہے لے کرنیے گا ہے یہی چھوٹیaving بات تمہیں جانے کے بعد ہم کو نوٹھی دے گیا تم جسیkteسیٹس نے نکال رہے اک arg čکم کا نکال دے گیا تم مت رو تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کے بات پھر ہمارے بلک پیزڈن بالیشٹر صاحب کہا کہ ٹھیک ہے آپ نومنیشن کیجئے جیلا میں میں نے کہا کہ میں نومنیشن نہیں کروں گا اور میں سوچتا ہوں اس کے لیے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں پھر اس کے اس کے بعد پھر نومنیشن کرنے کے لیے بھی بات بھی فائنل ہوئی ات کے بعد میرے کو قاضی رفیقل صاحب اور یہ قاضی رفیقل مزفر بھائی یہ جو ہے مزفر بھائی اکازی رفیقل صاحب اور جو ہے ماتیو رامن صاحب ہمارے نورجون کا جو پریزڈن ہے ماتیو رامن صاحب یہ تینوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ محمد زبیرالد نوری جب تک ہمارے پاس مافی طلب نہیں مانگے گا ایک لیٹر میں مافی طلب نہیں دے گا تب لگ تب تک اس کو ہم پارس میں نیگو سائیں گے نومنیشن کرنے دیں گے ان لوگ کا کہنا تھا تو پھر میں نے اس کے بعد کیا کہ پہلے تو میں تیار نہیں تھا ہمارے بلک پریزڈن جو ہم کو پھر تیار کیا ہم جانے والے نہیں تھے تو پھر تیار کیا تیار کرنے کے بعد یہ تو مافی طلب ہم کو بلیشن بھائی نہیں بولا مگر جب ان سے بات کرنے لگے تو مافی مانگنا پڑے گا ایک لیٹر میں لکھ کر دینا اپنا پیٹ میں لکھ کے دینا پڑے گا کہ آپ کو مافی مانگنا پڑے گا تب ہی آپ کو پارٹی میں رکھیں گے اور تب ہی آپ سکتے ہیں اچھا یہ جو آپ کو مافی مانگنے کی جو طلب کی گئی تھی جو مافی آپ سے طلب کی گئی تھی کہ آپ مافی مانگیں تو یہ کیا یہی لوگ کیے یا پھر ان کے اوپر لیبل تک بھی کوئی آرڈر آیا چاہتا ہے ان سے مافی مانگوائی نہیں اوپر لیبل سے میں نے امیان سلنکی صاحب سے بھی بات کیا ہے سادی کا فارسہ بھی بات کیا ہے دونوں نے کہا یہ کہا کہ آپ کا جو بڑی لیبل کا ہے آپ جو قریبی جو لیڈر ہے ان سے بات کیجئے اس سے رابطہ کیجئے وہی آپ کا پرولم جو ہے سوال کر رہے گا میں نے دو دونوں کو تو کال کیا دو دو تین تین بار کال گیا سب لوگوں نے یہی کہا جہاں ان سے بات کر رہا تو یہ برا مافی مانگنا پڑے گا یہ اوپر لیڈر ہے ہمارے سے سینئر ہے ہاں یہ سینئر لیڈر سے ہم نے کہا کہ ہم کو مافی مانگنا پڑے گا میں نے کہا کہ بھائی میں keen کلٹی کیا ہی لیے میں مافی مانگا رہے چاہے میرے کو پارٹی میں رہنا پڑے نہیں کیوں کہ میں اصل صاحب میرے جانب بہرشی چائنہ وسی سے اچھ سینئے میں محبت اب بھی ہے پہلے بھی تھا اور میں انشاء اللہ ہمیشہ کرتا رہوں گا میں کوئی بھی پارٹی میں رہو میں بہرشی چائنہ وسی SH ساب سے میں محبت ہے اور کرتا رہوں نے انشاءاللہ ہمیشہ کے لئے میں ان لوگوں سے محبت نہیں ہیں میں محبت میں جس سے میں میری چاہت جس سے ہے میرا جنون جس پہ ہے میرا جذبات جس سے ہے میرا میرا آسد وہی سی میرا جذبات ہے میرا آسد وہی سی میرا جنون ہے آسد وہی سی میرا سب کو دل وہ جان ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں وہ اگر میرا پارٹی میں نہیں رکھیں گے تو کوئی بات نہیں میرا دل میں وہی ہے میں ان سے محبت پہلے بھی کرتا تھا ابھی بھی کروں گا اور رہی سوال بات کیونکہ میں نے سات آٹھ سال سے اس پارٹی میں میں نے کام کیا مہنت کیا اگر یہ لوگ پارٹی سے میرے کو نکال دیا تو کوئی ضروری نہیں کہ پارٹی میں رہے نہ ان سے محبت کرنا ہے وہ میں پارٹی سے باہر بھی رہ کر بھی ان سے محبت کر سکتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ تو سیدھے طرح پر یہ تھے ہمارے ساتھ اکسر رات پور کے دسٹرک پرسیدن پوروے دسٹرک پرسیدن زبین نوری صاحب جن سے ہم بات کر رہے تھے ڈبلو بیل ہیڈلینگ بیورا سے محلال محمد